دیکھیں رزقان بھائی انسان اپنی خواہشوں کے لئے جیتا ہے اور جانور بھی اپنی خواہشوں کے لئے جیتا ہے پھر دونوں میں فرق کہاں ہیں فرق یہ ہے کہ جانور دوسرے جانور کا کوئی کام نہیں کرتا انسان دوسرے انسان کا کام کرتا ہے ایک جانور میں ایبلیٹی نہیں ہے کہ وہ اپنے کھانے کو کسی دوسرے کے لئے سرف کر سکے یا اپنی زندگی کو کسی دوسرے کو دے سکے اور یہ ایبلیٹی اللہ نے انسان میں دی ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کے ساتھ ساتھ دوسرے کے آنکھوں کی روشنی بڑھا سکے اپنے جسم کی طاقت اور کمزوری کے ساتھ ساتھ دوسرے کے جسموں کے طاقت اور کمزوری پر گوھر کر سکے یہ جو اللہ نے کمال کی بات ہے اللہ نے ایز این سپیر پارٹ آپ کے اندر دوسرے انسان کی محتاج انسان کی پریشان حال انسان کی سٹیپنیز آپ کے اندر چھوڑی ہوئی ہیں اور یہ کمال کی بات ہے اور بہت عجیب بات ہے اگر آپ گوھر کریں کہ ماروتی کا چکہ مرزڈیز میں نہیں لگے گا مرزڈیز کا چکہ بی ایم ڈبلو میں نہیں لگے گا ہم اگر یہ ایک انسان ہے صرف جس کی آنکھیں دوسرے انسان میں لگ جاتی ہیں جس کی کٹنی دوسرے انسان میں لگ جاتی ہیں یہ خدا کی بنائی ہوئی دنیا میں اس چیز کو جو سمجھ لیتا ہے کہ خون دینا عزت دینا کھانا دینا علاج دینا دواء دینا احترام دینا ڈگنیٹی کے ساتھ عزت کرتے ہوئے اسے ویلو دینا یہ سب چیزیں جہاں ہوتی ہیں وہاں ضرور آدمی پوچھتا ہے کہ یہ انسان کس علاقے کا رہنے والا ہے اور کیا عقیدہ ہے تو کم سے کم ہم آپ کے ارگنیزیشن کے سلسلے سے یہ کہہ سکیں گے کہ یہ ارگنیزیشن وہ ہے جو علی ابن ابی طالب کے دیئے ہوئے تعلیم کے راستے پر اور سید سجاد کی شہادت کے دن یہ کام کر رہا ہے کہ صرف میری آنکھوں میں روشنی نہ ہو سب کی آنکھوں میں روشنی ہو صرف میرے گھر میں کھانا نہ ہو سب کے گھر میں کھانا ہو اور صرف میرے گھر میں بڑی تعلیم نہ ہو سب کے گھر میں تعلیم مجھے لگتا ہے یہ بہت اچھا پلان پروگرام ہے اور جو کوئی بھی جہاں کہیں بھی ملک میں کہیں بھی اس قسم کا پروگرام کر رہا ہے ہم ایسے اچھے کاریوں کے ساتھ ہیں اور ہماری ہندی میں کہہ منوکامنا ہے کہ اتنے یہاں لوگ ہیں سب کو بہشی بری